تلبگار نہیں ہے جو ختم نبوت کا تلبگار نہیں ہے لا ریب ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے انتہائی واجب الکرام فقہائی کرام علمائی کرام اور طلبائی کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موزہ کو لے کر خدمتِ عازر ہوا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت سامنے گرامی میرا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ جب نبوت اور رسالت کی ابتداء جناب آدم ونوس سے ہوئی تھی وہ نبوت اور رسالت سلسلوار چلتا ہوا ابراہیب اسماعیم اسحاق یقوب یوسف لود حود صالح شعیب زکریہ یحیاء سلیمان موسیٰ وعیسیٰ سے ہوتے ہوئے جناب سرورِ کونین تاجدارِ مدینہ آمنہ کے لان فخر الرسل تک پہنچا تو خالقِ عالم نے اپنے مقدس اور لاریم کتاب میں اس سلسلہ ختمِ نبوت کا اختتام کرتے ہوئے اعلان ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سَمْعِلِ غَرَمِ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہر نبی نے اپنے قوم کو اپنے بعد ایک نبی کے آلے کی بشارت سنائی کہ ہمارے بعد ایک نبی ایسا پیدا ہوگا جو سب کا منتظر ہوگا وہ بشر آئے گا جو عظمتِ بشر ہوگا وہ نبی آئے گا جو ولین و آخرین کا سردار ہوگا ہاں ہاں دعا خلیل آئے گا نبی مسیح آئے گا بشارت انبیاء آئے گا تو جب وہ رسول وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا انسانیت کو بتلایا کہ اے لوگوں لا نبی عبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں سمعنے گرامی مجھے اس موقع پر بتل حریت سالان احران خطیب اسلام حضرت امیر شریع سید عطا اللہ شاہ بخاری کے وہ الفاظ یاد آئے کہ جب اس نے کہا کہ اے لوگوں جب لا الہ باطلہ پر آیا تو اسلام نے تمام الہی باطلہ کو بے خوبند سے نکال لیا تو جب حضور آئے اور فرمایا لا نبی عبادی تو حضور نے تمام باطل نبیوں کو جرس اکار پر گا سمعنے گرامی میں نے قرآن کو دیکھا قرآن بھی حضور کے ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے میں صحابہ کی دروازے پر بھی گیا کہ صحابہ کیا کہتے ہیں تو مجھے مصل کا وہ صحابی عاشق صادق ملا حالانکہ مصل کا ہر صحابی عاشق صادق ہوتا ہے لیکن اس کی بات ہی کچھ اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو اس نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں میں نے نزدیک عاملوں میں پیغمبر کی ختم نبوت کی اتنے اہمیت آسل ہے کہ میں نے بارہ ہزار سفائی اپنے جانوں کی حرمت قربان کر رہے ہیں اس عاشق صادق کو دنیا صدیق عقبر کے نام سے جانتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید کو یمامہ کے قبیلہ بنو حلیفہ کے سردار مسئل میں اکس صاحب کی طرف بھیجا تو مسئل میں نے حضرت حبیب بن زید سے سوال کیا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے حضرت حبیب بن زید نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے مسئل میں نے پرمایا کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ مسئل میں بھی اللہ کا رسول ہے تو حضرت حبیب بن زید نے کہا میں پہرا ہوں تیرے آواز نہیں سن سکتا تیرے الفاظ نہیں سن سکتا مسئل میں بار بار یہی سوال کرتا اور حضرت حبیب بن زید بار بار یہی جواب دیتا مسئل میں قضام نے حضرت حبیب بن زید کا ایک ایک آزہ کھارتے ہوئے ٹکلے ٹکلے کر کے شہید کیا گیا گویا اس وقت بھی حبیب بن زید کے دل سے آواز آتی ہے جوہو پرعون میں ان کو خدا کے ہدو یہ مشکل ہے جوہو پرعون میں ان کو خدا کے ہدو یہ مشکل ہے جوہو دجال میں ان کو انبیاء کے ہدو یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ چڑھا دو مگر میرے زنوں کو رہنما کے ہدو یہ مشکل ہے باکن داوانا الحمدللہ البلاد